میرے چینل آج ہی میں ٹھیک ہی میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو آج کے ہم اس ویڈیو میں سکھنے والے ہیں کہ چار فیٹ برابر کتنا سینٹی میٹر یعنی کہ سی ایم ہوتا ہے چلیے دوستو ہم دیکھتے ہیں ویڈیو اور سیکھتے ہیں کہ چار فیٹ میں کتنا سینٹی میٹر ہوتا ہے اس کو ہم کیسے بدلتے ہیں تو بہت یہ آسان ہے سمپل ہے جب اگر ہمیں پتا ہوگا تو دیکھیں ہم کیسے بدلتے ہیں تو اس کے بدلنے کے لیے ہمیں ایک فیٹ میں کتنا انچ ہوتا ہے یہ بھی پروسس سے ہوتا ہے سارا کام تو ایک فیٹ میں کیا ہوتا ہے دوستو بارہ انچ ہوتا ہے اور ایک انچ برابر دو دسملوں پانچ چار سینٹی میٹر ہوتا ہے تو ہم اس جو انچ ہے اس کو پہلے ہم سینٹی میٹر میں بدلیں گے تو بارہ گوڑے بارہ انچ کو بدلیں گے سینٹی میٹر میں تو ایک انچ میں جیتنا سینٹی میٹر ہوتا ہے اس سے گوڑا کر دینا ہے جب اس کا گوڑا کریں گے بارہ چاہو اڈہ تاریس کے آٹھ آسی لگا چار بارہ پانچہ سار چاہ چاہ چار آسی لگا چھے بارہ چوبی چھے تیس 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 دسملوں چار آٹھ سینٹی میٹر ایک فیٹ میں نکل گیا اب یہاں بس دیکھیں سمجھنے لیک یہ بات ہے کہ اگر ہمیں ایک فیٹ میں سو فیٹ ہو اس کو ہم سینٹی میٹر میں بدل سکتے ہیں جو کیسے دیکھئے چار فیٹ برابر اس کو میں لیک کیا سکتے ہیں چار گوڑے ایک فیٹ اس طرح سے کیونکہ جب چار گوڑا ایک میں کریں تو چار ہی آئے گا فیٹ کا فیٹ راج آئے گا اس طرح سے ہم بدل سکتے ہیں تو لکھیں گے چار گوڑے ایک فیٹ میں تیس دسملوں چار آٹھ سینٹی میٹر ہاں اب اس کا ہم گوڑا کریں گے تو کیا ہوگا چار آٹھیں 32 کے دو ہاسی لگا تین چاہ چاہو کا سولہ سولہ تین انیس کے نو ہاسی لگا ایک چاہ جیو جیرو ایک ہو گیا ٹھیک چارتے ہیں بارہ دو انگ پر دسملوں دو انگ پر دسملوں لگا دیں گے تک کتنا آگے ایک سو اکیس دسملوں نو دو سینٹی میٹر ہو گیا چار فیٹ میں تو دیکھیں ہم نے چار فٹ کو بتلا دیا سینٹی میٹر میں جیند اے کتنا سینٹی میٹر ہوتا ہے اس کا گوڑا کر کے اب اسی طرح سے ہم پانچفیٹ کا ہوگا تو اسی طرح سے بدل لیں گے 10 ہوگا سینٹی میٹر میں بدلنے کے لیے تو کیع کریں گے تیس دسملوں چار آٹھ سے گوڑا کر لیں گے سیمپل سیپ آنچ میں اگر 5% میں بھی اللہ ہے سینٹی میٹر میں تو تیس دسملوں چار آٹھ سے دس میں گھڑا کر دیجئے آپ کا انسر سنٹی میٹر میں بدل جائے گا یہ ہے سمپل سا طریقہ بدلنے کا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولے گا چلے دستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک آپ ویڈیو کے دیکھئے سکھئے سمجھئے